اسلام علیکم اسلامباد سیتا تین افٹیٹ سے آپ کو گاہ کرتے چلیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کی چانب سے اعتجاجی مظاہری میں تقاریر کا سرسلہ جاری ہے آج پی ڈی ایم کی حکومت نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر سپریم کورٹ کی وہ توہین کی جو آج سے پوری 75 سالہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی سپریم کورٹ کو آج کالیاں دی گئی اور وہ الفاظ ادا کیے گئے جو کہ نہ قابل بیان ہیں پارلیمنٹ کے اندر تقاریر سنیں یا پارلیمنٹ کے باہر اور انتہی افسوس داکھ صورتحال ہے سپریم کورٹ جو کہ آئین پاکستان میں ایک اہم ادارہ ہے آج اس کی توہین اور تحریک کی گئی اور اس سارے سلسلے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو پریس کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ پی ڈی ایم کو آئین پر عمل درامت کرنے کے لیے نہ کہے آئین پاکستان کے مطابق نوے دن کے اندر ایکشن ہونا ضروری ہیں اور اسی آئین کے مطابق سپریم کورٹ نے پنجاب اور کی پی میں ایکشن کا حکم جاری کیا تھا لیکن حکومت نے جان بوجھ کر اس کا عمل نہیں کیا چودہ مئی گذر گئی اور آج براخر وہی ہوا جو پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی تھی سپریم کورٹ پاکستان نے حالات کی نزاکت کا دے حالات کی نزاکت کو دیکھتی ہوئے کوئی سخت حکم جاری نہیں کیا اور دونو ایفریکین کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے یہ سلسلہ تبارت پر کرتا جا رہا ہے اور ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اس وقت جو سیڈنگ چیپ چیسٹرز ہیں انہیں کسی طرح سے نااہل قرار دیا جائے اور انہیں وہاں سے ڈی سیٹ کرتے ہوئے انہیں ان کے خلاف ریفرنٹ بینے کی بھی تیاریاں جاری ہیں ابھی تک سپریم کورٹ کے باہر اتجاد کا سلسلہ جاری ہے حکمت ایک جانب پی ٹی آئی کے قرار دہشت گردی کے ارزمات لگا رہی ہے ان کے مظاہرے کو غیر قانونی اور غیرانگی کہہ رہی ہے اور دوسری جانب مولانا فضل رامان کی جو ڈنڈا بردار فورس ہے انہوں نے اسی طرح اٹیک کیا جس طرح جی ایچ کےو کے گیٹ کو توڑا گیا آج سپریم کورٹ کے گیٹ کو پھلانک کر وہاں پر اندر داخل ہوئے اور سپریم کورٹ کے باہر ایک بڑا اتجادی سلسلہ اتحال جاری ہے اسے حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی اپٹیٹ کرتے رہیں گے اب تک لیتنا ہی اللہ حافظ